اس ویڈیو کو اپنے رسک پر دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو میں ایسے وورٹس ملے گئے جو تمہیں تمہاری اوقات بتا دے گئے تو سب میں پہلے میں اس پاس سے شروع کرنا چاہوں گا اگر تجھے ابھی ڈی موتیویشن فیل ہو رہا ہے اگر تجھے ابھی پڑھنے کا من نہیں کر رہا ہے تو مجھے ایک بات بتا جب تُو نے یوپیسی کی پرپریشنز سٹارٹ کی تھی کیا تجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تجھے مینٹلی ڈسٹرپ کرے گا تجھے الون محسوس کرائے گا ہمیشہ تجھے یہ لگنے لگے گا کہ تُو سیکلیٹڈ ہو گیا ہے آئیسولیشن میں ہے تجھے کیا یہ نہیں پتا تھا تجھے یہ پتا نہیں تھا کہ اس کی بکس بڑی لیندی ہوتی ہے اسے ریوائس کرنا ہوتا ہے اسے دس بار پڑھنا ہوتا ہے اس کا سلائبس واسٹ ہوتا ہے اگر تجھے یہ باتیں سب بتا تھی اور تُو نے پرپریشنز سٹارٹ کی تھی تو تیرا کوئی نہ کوئی پرپس ضرور رہا ہوگا جو تجھے یہاں تک لے کر آیا ہے لیکن اب تُو یہ بہانے کر رہا ہے کہ تُو اس سے پڑھائی نہیں ہو رہی ہے اگر تُو اس سے پڑھائی نہیں ہو رہی ہے نا تو اپنے باپ کا مو دیکھ اپنے ماں کا مو دیکھ جب وہ کام کرتی ہے جب وہ تھک جاتے ہیں تو انہیں جا کر دیکھ تُو نے وہ تُجھے اگدم کمفرٹ زون میں رکھ رہے ہیں لیکن تُو اسے بکواس باتیں کر رہا ہے تُجھے کیا تُجھے پڑھنے سے روک رہا ہے کیا وہ گندے ویڈیوز ہے کیا وہ انٹرنیٹ ہے کیا وہ تیرے دوست ہے کیا وہ تیرے خیالات ہے کیا وہ تیرا اننون فیر ہے جو تُجھے ہمیشہ کہتا ہے کہ نہیں تو اس قابل ہی نہیں ہے تو فیل ہو جائے گا تو انہیں بند کمرے میں بند کر دو یا انہیں ایک باکس میں بند کر کر جلا دو جو بھی تم سوچ رہے ہو وہ صرف تمہارے مائن میں ہے اور اگر تم نے اس پہ ایکٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اس کا مطلب تم اسے ریالیٹی میں لارہے ہو تو یہ تمہارے ہاتھ میں جو بھی تم سوچ رہے ہو اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں ڈیوییٹ کر رہا ہے وہ تمہیں اپنے یوپیسی کے راستے سے بھٹکا رہا ہے تو تمہیں وہ ہر آل میں کاٹنا ہوگا ختم کرنا ہوگا اسے جلانا ہوگا اور وہ صرف تم ہی ہو کوئی انسان کوئی اس دھرتی کا مائی کا علاق تمہیں اس مڈی موٹیویشن سے روک نہیں سکتا تمہیں کوئی انسپائر نہیں کر سکتا کوئی موٹیویشن نہیں دے سکتا صرف وہ ہی شخص دے سکتا ہے جو تمہارے اندر بیٹھا ہے ابھی وہ شخص تمہارے اندر ہے وہ بیسٹ اس راکشس کو جگہ اور اسے پڑھنے پر مجبور کرو اگر تم اس کے سلیب بنتے جاؤ گے گلام بنتے جاؤ گے تو ایک دن اس دنیا کے گلام کہلاؤ گے کیونکہ تم اپنے دسپلین کو فالو نہیں کر پا رہے ہو تم خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہو تو تمہیں دنیا کس طریقے سے کنٹرول کرے گی یہ سوچ کر تمہیں حیرانی ہوگی تم اتنے کتے بن چکے ہوگی تمہیں پڑھائی کرنے کے لیے دس بار سوچنا پڑ رہا ہے فین کے نیچے بیٹھ کر خرسی پر جہاں بھی تم بیٹھ رہے ہو کمفرٹ زون میں ہو آرام سے بیٹھ رہے ہو تمہیں کوئی پہاڑ نہیں توڑنا ہے تمہیں کوئی صرف کتاب کھول کر پڑھنا ہے ریوائز کرنا ہے پھر بھی تم اتنے پہانے کر رہے ہو اگر تمہیں اتنا ویڈیو دیکھ کے بھی اپنی اوقات سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو سیدھے سے بھوک سائیڈ میں رکھو اور جاؤ ممی پاپا کے ساتھ کام کرو ورنہ کوئی بزنس کھولو یا کہیں جا کر مستری یا وغیرہ لیبل کنسٹرکشن ہی بن جاؤ کیونکہ تمہاری یو پیسی کو کلیر کرنے کی اوقات ہی نہیں ہے اور اگر سچ میں بھی اس ویڈیو سے تمہیں آگ لگ رہی ہے کہ نئی آج سے مجھے بدلنا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرو اور اپنے اس مقصد کو اس بولے ہوئے ورٹس کو اگلے آٹھ ٹک میں فالو کر دکھاؤ تب ہی اپنے آپ سے کہنا کہ ہاں میں اس دنیا کا کوئی بھی اگزام آسانی سے پاس کر سکتا ہوں یو پیسی میرے لئے بچوں کا کھیلے تو آپ کو کہا گیا کچھ برا لگا تو بھی اچھی بات ہے نہیں برا لگا تو بھی اچھی بات ہے لیکن ہر ورٹس کو پوزیٹیو میں لیجئے سکسس آپ ہی کے ہاتھوں میں ہے جائیں